تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون چوہدری نصار کس کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے تھا سب کو جس کا انتظار وہ بڑی خبر سامنے آ گئی الیکشن شیڈول کے بعد سیاسی گہمہ گہمی عروج پر پہنچ گئی نواز شریف کے پرانے دوست نے میدان میں اترنے کا اعلان کر دیا چوہدری نصار اب کس کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے راز سے پردہ اٹھ گیا مسلم لیگ نون کے سابق رہنما اب اپنی ہی پرانی پارٹی کے خلاف ان ایکشن ہوں گے سابق وزر داخلہ چوہدری نصار اپنے آبائی انتخابی حلقے اینے 53 سے انتخابی میدان میں اتریں گے انہوں نے کاغذات نامددگی حاصل کر لیے ہیں اور وہ 23 دسمبر سے اپنی انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے انتخابی مہم کے سلسلے میں سابق وزر داخلہ چوہدری نصار علی خان 23 دسمبر کو راجر کے مقام پر پہلے جلسے سے خطاب کریں گے ذرائع کے مطابق راول پنڈی سے 30 کلومیٹر کی مسافت پر واقع نواہی علاقے میں پنڈال سجایا جائے گا چوہدری نصار نے اپنے دیرینہ ساتھی نواز شریف سے راہیں جدا کی یہی کہا گیا کہ سابق وزر داخلہ اب تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں گے اور بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں گے تاہم اب خبر یہ ہے کہ 2018 کی طرح چوہدری نصار آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لیں گے